بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کریں اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اور ان کو بوجہ تخلیق کائنات کا عالی مرتبت عزاد بکشا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ وسلم کی ولادت باسادت سے اس کائنات کو جو عزاد نصیب ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے اس موقع پر لکن قومی سمبلی سلدار طرفکار علی خاندلہ اور پی ٹی آئی دلہ چکوال کے صدر پیر وقار سینکرولی نے بھی خطاب کیا جبکہ سیرت کانفرنس میں ایم این اے فودیہ براہم اے ڈی سی جی اشر اقبال دلی انظامیہ کے دیگر افضلان کے لابہ علی ناصل بٹی راجہ عثمان عرون راجہ تارک افضل کالس چودری خرشید بیک شہستہ اکرام اور بڑی تدار میں ہر مقتبہ فکر سے تلق رکھنے والے لوگوں نے شرک کی سیرت نبی کانفرنس میں محمد جمشید حسین حافظ عبد الرحمن ڈاکٹر عمر شہداد جنید اور دیگر ناد خان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدور گلائے عقیدت پیش کیے اور اس طرح یہ ایک بابکار تقریب کا انقاض ادھر دلہ کونسلال چکوال میں کیا گیا سرداد طرفکار علی خاندلہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی ولادت باسعادت کا ماں مبارک ربی العبل ہمارے لئے بیعت محترم اور مکرم ہے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہور پوری انسانیت کے لیے ایک سائر رحمت اور شفاعت بنا ہے پیر بکار سین کرولی اور ملک افتاب سین نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور شانی رسالت پر پر مغض گفتگو کی